موسیقی ہائی فرینڈز ویلکم بیک تو ار چینل اور آج ہم بات کریں گے دو ہورڈلیس سکرو ڈائیور کی جو کی ایک ہے ہمارا ریچارجیبل واس کا ریچارجیبل اور دوسرا ہے وائی ڈی 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 اس میں جو ہے پینسل بیٹری لگتا ہے اس دونو کے ہم آج دیکھیں گے تو جو بوس والا فرینڈز ہمارا 3.6 وولٹ لیچیم آئین بیٹری اور یہ ہے اور اس میں لگتا ہے پینسل بیٹری ڈبال ای سائز کا اور یہ دونوں میں دیکھ لیتے ہیں کیا ڈیفرنسز ہے تو فرنڈز ابھی جو ہے ہم کرتے ہیں ان بوکس اپنے بوس والے تو فرنڈز یہ جو ہے پہلا ہمارا سکرو ڈائیور اور اس کی پیچھے جو ہے دیا ہوا ہے USB چارجنگ پوائنٹ اور ہمارے بوکس میں جو ہے اس کا USB کیبل دیا ہوا ہے تو اسے بھی جو ہے ہم نکال رہتے ہیں اور اب وہ دکھاتے ہیں یہ ہے ہمارا USB کیبل اس کی مدد سے ہم اسے چارج کر لینا ہے اور اگر یہ نہ ہو تب ہی مدد کوئی بھی جو ہے اس کی مدد سے ہمارا USB چارجر ہونے سے بھی جو ہے ہمارا یہ سکرو ڈائیور چارج ہو جائے گا اور ہمارا یہ سکرو ڈائیور ہے اسے ہمیں مینویلی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر یہ ہمارا ماشین چارج نا رہے تو اسے مینویلی بھی سکرو کر سکتے ہیں تو فرنڈز آئے ہمیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا جبسن سکرو 25 mm کا ہے ایک انچہ کا تو اسے جو ہے ہم اس سٹرکچر میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ سہی طریقہ سے جو ہے اندر جا رہا ہے کی نہیں تو فرنڈز یہ کافی بڑیا ہے یہ کچھ سیکنڈ میں جو ہے اس کو اندر ڈال چکا ہے اور ہم اس اپنے دوسرے ملے ملے مکلی ڈالک prestat sinde سکروڈائیور کے بات کر لیتے ہیں تو یہ والا جو سکروڈائیور ہے اس میں جو ہے مطلب ہمیں دیا آوائے بیٹری کا پورٹ اور جس پورٹ پہ جو ہے ہمیں لگا لینا ہے ڈبل اے سائز کا پینسل بیٹری ہمیں ڈالنے پڑتے ہیں چار بیٹریہ چار پینسل بیٹریہ ڈالنے پڑتے ہیں اور ابھی اس کے اندر میں سیم بوسکی جیسے ہی سکروڈائیور کا جو مطلب سیٹ دیا ہوا ہے ملسے ڈالنے پڑتے ہیں بالنسے جو ہے ہمارے سکروڈ جس ڈائپ کا ہے ڈائپ کا ہمیں اسے نکال لینا ہے ہمارا جو سکروڈ ہے یہ والا پاس ہے تو یہ پاس ہے لگا لیا ہے فرنس یہ والا ہمارا ہیڈ ہے یہ والا جو ہے بوس کے مشین میں بھی تو ہمیں ڈالسکتے ہیں کیونکہ یہ سیم تو سیم ہے تو ابھی جو ہے ہم نے وائی ڈی ٹی کے مشین میں لگا لیا ہے اور ابھی جو ہے یہاں پہ دو بٹن دیا ہوا ہے ایک جو ہے فور وارڈ کا اور ایک دوسرا ہے ریورس کا تو ہمیں جو ہے اسکرو جب ڈالتے ہیں میں جو ہے ہمیں فور وارڈ کا بٹن جو ہے اسے پریس کر کے رکھنا پڑے گا تب ہی جو ہے ہمارا سکرو آندر جائے گا لیکن بوس میں جو تھا ہمیں جس بوش کرنا پڑتا تھا بوش کرتے ہی ہمارا سکرو جو ہے اندر خود ہی جلا جا رہا تھا لیکن یہاں پر جو ہے یہ کپلٹلی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر جو ہے ہمیں بٹن کو دبائی رکھنا ہے اگر سکرو کو آندر سکرو کرنا ہے تو تو ابھی سکرو کرتے ہیں اسے دبائی رکھنا ہے اگر اسے ہم دبائی نہیں رکھیں گے تو ہمارا مسین جو ہے وہ نہیں چلنے والا تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہمارا ماشین ہے یہ بس اسکرو کو جو ہے اوپر ہی اوپر گھمارا ہے لگا ہم دو سے تینے میں بھی اندر گیا ہے باقی کا پورا پرشن جو ہے اوپر ہی تو ہم جو ہے ایسے اپنے بوس والا ماشین سے ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک بار تو فرنس یہ دیکھیں اچھی سکینڈ میں جو ہے ہمارا سکرو جا اندر جا چکا ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی ہمارا فور وارڈ این ویورس کا اوپشن ہے تو ہم اگر ویورس والے اوپشن کو ڈالتے ہیں اور جیسے ہی پریس کرتے ہیں ہمارا جو سکرو ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو ہم اسے یہ دوسرے والے سکرو کو بھی جو ہے نکال لیتے ہیں تو فرنس آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ہمارا بوس کا ماشین اور دوسرا جو تھا یہ وائیٹی گوڑلیس ماشین تو دونوں میں جو ہے بوس والا جو ماشین ہے ہمارا بوس والا جو ماشین ہے ہمارا اسے ہی لیتے ہیں بہتر رہے گا کیونکہ جو وائیٹی ماشین ہے وہ اس کو آسانی سے جو ہے اندر نہیں ڈال پا رہا ہے تو جو چھوٹا موٹا کاموں کے لیے ہمارا وائیٹی کا ماشین سہی ہے لیکن کچھ ہارڈ کام ہوگا تو جو ہے ہمیں بوس کا ماشین لینا چاہیے شکریہ